موسیقی ہیلویوین آپ سبی کا اس بلاغ میں فرش سواغت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سواغت ہیں خود سے اور اچھے ہیں ابھی سام کا ٹائم ہے میں اتنے دنوں سے فرش سے بلاغ نہیں ڈالنے پا رہی تھی کیونکہ طبیعت بہت زیادہ ہی خراب ہو گیا تھا ادھر طبیعت خراب ہو ہی جا رہا ہے میں کتنا بھی کوسس کرتی ہوں کہ بلاغ میں ڈیلی اپلوڈ کروں پر نہیں کرنے پاتی ہوں آج میں صبح دوہ کھائی ہوں ابھی تھوڑا ٹھیک لگا ہے تو میں بھی ویڈیو سے اٹھ کی اور ابھی میں ویڈیو کو لائف کروں گی ابھی سام کے قریب ساڑھے چارے سے بج رہا ہوگا صبح سونہ کا بال دھوئی تھی تو بال نہیں بانی تھی تو ابھی میں بال اس کا باندے رہی ہوں ابھی یہ باہر کھیل رہا تھا سوتی کی باہر ہی میں اس کا بال باندوں گی اس کے ساتھ کھیل بھی لوں گی اور یہاں سے پاپا اوم چلے گئے ہیں تو جتنا بھی کمبل یہ سب تھا جو یوج نہیں ہوتا تھا وہ میں سارے کمبل کو دھو دی ہوں تو وہ سکھنے کے لئے ڈالی تو سکھ تو گیا ہے تو اب میں سارا چیز رکھ لے رہی ہوں سارا ابھی میں ٹھیک کر دے رہی ہوں کیونکہ ابھی ٹھیک لگ رہا ہے پھر پتہ نہیں خراب لگنے لگے طبیعت ٹھیک نہ لگے تو جب تک طبیعت ٹھیک ہے میں ادھر کا کام ختم کر دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے میں ابھی روم میں آ گئی ہوں جب سے میرا طبیعت خراب ہوا ہے اور میں چادر سکت ہوئی ہوں اس کے بعد میں دوسرا چادر ڈالی ہی نہیں ہوں اتنا طبیعت خراب تھا کہ من ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں کچھ کروں ایسی میں سو جارہی تھی بس میں سپوٹیکٹر کو ہلکا سا جھار دے رہی تھی تاکہ سونے میں تھوڑا سا دکت نہ ہو کیونکہ سونہ ہمیسہ بسکیٹ یہ سب بستر پر گراتے رہتا ہے تو وہ بھی جروری ہے پر بستر میں جھار کر چادر نہیں بچھانے پاتے تھے پر آج میں سارا چیز چادر بھی بچھاؤں گی اور کنبل یہ سب جو دھویا ہوا ہے وہ بھی سب رکھ دوں گی آج میں چادر بچھانے کے لیے صبح ہی چادر نکال دی تھی تاکہ میں یاد سے چادر بچھا دوں نہیں تو ایسی رہ جائے گا چال پاندین سے ایسی ہے بستر بینہ چادر کا تو میں جلدی جلدی اب ادھر کا سارا کام کر لے رہی ہوں میں ادھر بھی کر رہی ہوں اور سونہ کو بھی دیکھ رہی ہوں کیونکہ ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے یہ بھی آفیس گیا ہے تو بار بار سونہ باہر چلا جا رہا ہے تو تھوڑا سا دکت ہو رہا ہے کبھی یہاں پہ کام کرنا پھر سونہ کے پاس جانا تھوڑا سا تو دکت ابھی ہو رہا ہے ایک دو دن سے ابھی کر رہا ہے چادر تو بچھا لی اور اب میں تکیا میں کبر بھی ڈال دی رہی ہوں نہیں تو ایسی پڑا رہے گا ادھر کرنے کے بعد کپڑا یہ سب ٹھیک کرنا ہے فول کرنا ہے تو وہ میں کر لی ہوں ان کا ٹی شٹ ہے وہ میں ٹی شٹ ہولڈر میں رکھ رہی ہوں کیونکہ پورا ایسی اچھا نہیں لگتا ہے اور کپڑا فول کرنے کے بعد میں یہیں چیئر پر ہی رکھ دے رہی تھی جو پورا بگڑ جا رہا تھا جس کی وجہ سے پورا ٹی شٹ بھی خراب ہو جا رہا تھا اس لئے میں ٹی شٹ کو اچھے سے رکھ دی تاکہ تھوڑا سا پہنے پر اچھا لگے تھوڑا خراب نہ لگے کیونکہ ادھر تو آج کل میں کتنے دنوں سے آئرن نہیں کی ہوں ایسے اچھے سے نہیں رکھنے پر تھوڑا خراب لگتا ہے روم میں کرنے کے بعد اب میں آگئی ہوں ہال میں ہال کا سمان سارا بکھرا ہوا ہے سارا چیئر اسے الٹا ہوا ہے تو میں تھوڑا سا ہال کا بھی حالت ہی کر دیتی ہوں واسنگ مشین کا قبر تو فٹھی گیا ہے سونا اس کو فار دیا ہے پر ابھی میں چیز نہیں کی ہوں کچھ دن تک ایسا ہی رہے گا پھر سے میں نیا لاؤں گی اور پھر سے یہ فار دے گا تو ابھی جیسے چل رہا ہے ابھی ویسی رہے گا نیا کچھ دن کے بعد ہی میں یوز کروں گی اور جو بھی سمان ہے وہ سم میں ٹھیک سے رکھ دے رہی ہوں آج میں کتنے دنوں کے بعد یہ سب کام کر رہی ہوں اتنے دنوں سے تبدیر ٹھیک نہیں تھا تو میں یہ سب نہیں کر دی تھی جیسے پڑا ہوا تھا ویسی میں چھوڑ دے رہی تھی پر جھاڑو پوچھا ٹائم ہی تھوڑا سا ٹھیک ہوتا تھا پھر باقی ٹائم ایسی رہتا تھا پر آج تھوڑا سا کر کے کام اچھا بھی لگ رہا ہے ادھر میں پانی پوچھ دے رہی ہوں آج سبہ سے میں دو تین بعد ادھر کا پانی پوچھ دیم یہاں ہمیشہ پانی چوتے رہتا ہے پائپ سے اور تو ایک ڈببہ رکھا ہوا ہے سوڑا اس میں سے سارا پانی گرا دیتا ہے ایک بہتو پورا ہال ہی میں گرا دیا تھا تو میں اس ٹائم بھی پوچھ کر پورا ہال کو اچھے سے سکھا لی تھی کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی پانی رہے گا تو یہی گردتے رہے گا تو ابھی یہ جو پانی ہے اس کو میں کپڑا سے پوچھ لے رہی ہوں کیونکہ تھوڑا ہی پانی ہے کپڑا سے پوچھ دوں گی تو ہو جائے گا ابھی چٹائی تک کتنا پانی گیا نہیں ہے چٹائی تک جانے سے پہلے میں ادھر کا سارا پانی اب پوچھ دوں گی تو ہو جائے گا اب میرا ادھر کا جتنا بھی کام تھا فیلا ہوا سارا ہو گیا ہے تو اب میں سونا کا کھانا بنا دیتی ہوں کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے چھ بج گیا ہے تو سونا کا کھانا بنا دوں گی اس کے بعد سونا کے ساتھ تھوڑا سا کھلوں گی اب ہو گیا ہے مارننگ کا ٹائم اور بھی میں نہا کر آئی ہوں میرا سارا کام ہو گیا ہے قریب سارے ناؤں کے آسپا سو رہا ہوگا میں سارا کام کر کے اب بھی میں اس کو تل لگانے کے لئے بیٹھی ہوں کیونکہ اس کو میں مالش نہیں کیوں تو پہلے میں بال سکھا لیتی ہوں ابھی یہاں پہ دھوپ ہے تو میں بال کو کھولیتی ہوں تاکہ جب میں سونا کو تل لگا تو میرا بال بھی سکھتے رہے اور میں سونا کو تل بھی لگاتے رہوں کیونکہ دھوپ اچھا آتا ہے تو اس سے بال سکھ جائے گا میں تل لے کر بیٹھی اور سونا یہاں سے بھاگ گیا دوسرے روم میں چلا گیا میں اس کو بلا رہی ہوں پر وہ آ نہیں رہا ہے تو میں اس سے ابھی کھیل رہی ہوں اس سے کھیل رہی ہوں وہ دیکھنے کے لیے آ جاتا ہے تو میں اس سے کھیل رہی ہوں تاکہ وہ آ جائے آ کر وہ ادھر ہی کھڑا ہے کہ تب ہی میں اس کو کوسس کرتی ہوں کہ تل لگانے ٹائم اچھا سے رہے پر یہ رونے ہی لگتا ہے تو تھوڑا سا کھیلنا پڑتا ہے اس کے ساتھ اس کو تل لگانے کے بعد جانا ہے بیگ فرش کرنے اور سونا کو بھی کھانا کھلانا ہے نہیں کھلائی ہوں جو صبح اٹھا ہے اسی ٹائم کھلائی ہوں سونا کو لہلانے کے بعد میں اب آ گئی ہوں کپڑا ڈالنے کے لیے قریب 11 سے بج رہا ہوگا میں صبح ہی واسی مسید رات چلا دی ایسے تو ڈیلی میں رات میں ہی چلا رہی تھی ٹائم نہیں ملے پا رہا تھا ورشنگ مشین چلانے کے لیے پر آج میں صبح صبح چلا دی ابھی ڈال دے رہی ہوں تو سام تک تو سوکھی جائے اگر آپ لوگوں کو میرا بلوگ اچھا لگا ہو اور پسند آیا ہو تو ایک لائک شیئر کریں اور جو بھی لوگ میرے چینل میں پہلی بار میرے بلوگ کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب شیئر کریں سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن بیل کو آن کریں تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ چکے میں ہمیشہ اسی طرح کا بلوگ مناتی ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کپرہ ادھر ٹانگنے کے بعد اب میں جاؤں گی اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلوں گی اس کے ساتھ بیٹھوں گی چلی اب میں اس بلوگ کو یہیں پیلاشٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے میں پھر ملوں گی اسی طرح کے بلوگ کے ساتھ دھنیے واد